الیکشن کمیشنر ارن گویل نے چناوی تیاریوں کی بیچ اچانک ہی اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے چناو آئیوگ میں 21 نوویمبر 2022 کو چناو آئیوگ کا پت سبھالنے والے ارن گویل کا کاریکال ابھی ابھی دسیمبر 2027 تک تھا کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ سال 2025 میں چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار کے ریٹائرمنٹ کے بعد گویل کے اگلے سی ای سی بندے کی سمبھاونا سب سے زیادہ ہے حالن کی ارن گویل نے اچانک استیفہ کیوں دیا ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے ایسے میں جب اسویدین اویسی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں بہت ہی تاجب ہے کیونکہ اب کسی بھی وقت الیکشن کمیشن آنے والے لوگ سبھا چناو کی دیٹ ایناؤنس کر سکتا ہے ایسے میں الیکشن کمیشنر کا استیفہ بہت سے سوال اٹھاتا ہے بڑا تاجب ہے تاجب خیز واقعہ ہے بڑا ہی شاکنگ ہے کہ الیکشن کمیشنر آنڈیا اپنا شیڈول جاری کرنے والا ہے تیرا تاریخ کے بعد کبھی بھی اور اس سے چند دن پہلے الیکشن کمیشنر صاحب گویل صاحب اپنا استفہہ پیش کرتے ہیں تو اس پر نہیں معلوم کیا وجہ ہے کیوں انہوں نے استفہہ دیا اور ہم نے منلس نے شروع میں ہی ہم نے پارلیمنٹ میں جو بل لائے گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کے اپائنمنٹ کا اور الیکشن کمیشنر کا اپائنمنٹ کا میں نے کھل کر کہا تھا کہ یہ غلط طریقے سے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف جا کر حکومت چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کو اپائنٹ کر رہی ہے یعنی ایک تو پرائم منسٹر ہوں گے اس میں اور دوسری کمیٹی کے ممبر ہوں گے ایک منسٹر اور تیسرے جو ہے لیڈر اپوزیشن ہوں گے تو یعنی آپ دو حکومت کے طرف جب ہوں گے تو ظاہر حکومت اپنے ہی پسند کے لوگوں کو وہاں پر الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر بنائے گی جو سرج کمیٹی ہے سرج کمیٹی میں بھی پورا ممبر زیادہ حکومت کے ہیں تو یہ بڑا ہی غلط خانون انہوں نے پاس کیا ہے موڑی حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کا اپائنٹمنٹ جو کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کمیٹی میں اس طرح سے حکومت کی میجورٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ الیکشن فری این فیر ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اپائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی عوام کو نظر آئے کہ بھائی یہ نیوٹرل لوگوں کو اپائنٹ کیا جا رہا ہے جو الیکشن کو فری این فیر بھی کرائیں گے تو خیر انہوں موڑی حکومت اپنے غرور اور تکبر کی ہمیشہ مظاہرے کرتی آ رہی ہے اور ان کے پاس تین سو ایم پی ہیں تو وہ سمجھ رہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے منمانی کریں گے تو یہ جو خانون پاس کیا ہے غلط ہے اور آپ کا جو سوال تھا کہ الیکشن کمیشنر صاحب نے اپنا استفاہ دیا وہ خود بتائے تو بہتر ہوگا یا حکومت بتائے کہ این الیکشن سے پہلے نوٹیفیکشن جاری کرنے سے پہلے ان کا استفاہ کیا ہے یہ بڑا معنی خیز ہے یا پھر کچھ اجوہات ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ بتائیں کیا وجہ ہے اور پھر اب آ گیا کہ حکومت الیکشن سے نوٹیفیکشن سے پہلے اب آپ وہ دو الیکشن کمیشنروں کو پائنٹ کریں گے موسیقی